بیگم خرشید مرزا میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آج آپ نے تکلیف فرمائی محسیحانے کی اور آن کر کے یہاں گفتگو کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا اور میرا ظاہر ہے کہ یہ میں واجد میاز یہی کہہ رہا تھا کہ میری یہ لائن نہیں ہے کہ میں کسی سے انٹرویو کروں یا گفتگو کروں نہ مجھے اس کا نہ مجھے اس کی محارت ہے نہ مجھے طریقہ آتا ہے بہرحال جب میں یہ کام مجھ پر لاد ہی دیا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کی ابتداء وہی پرانے رٹے پٹے سوالوں سے کروں کہ صاحب آپ اپنے بارے میں یا ابتدائی حالات جو ہیں آپ کے تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں یا آپ کی سوشل زندگی آپ کے فلموں میں آنے سے پہلے آپ کی زندگی کے کچھ باتیں جھلکیاں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بتا دوں کہ میں نے تکلیف بالکل نہیں کی اس لیے کہ آپ موٹر سے گئے اور مجھے لے چھا گئے نہیں پھر بھی آنے میں آپ کو اور میرے بچپن کے حالات میں یہ ہے کہ میرے والد تحریک 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 نسوان کے بانی تھے شیخ عبداللہ صاحب ان کا قائم کیا وہ سکول بڑھ کر بہت بڑا کالیج بڑی نامر شخصیت بن گیا ہے اور میری والدہ نے بھی ساری زندگی اس چندر بلکل ایک عونروری طریقے سے ایک نیشنری جیل کے ساتھ کام کیا ابھی میں دس سال کے بعد گئی تھی تو دیکھ کر آئی بہت دلخش ماشاءاللہ تو ایک یہ ہے کہ ہمارے سکول میں بچپنی سے ہمیشہ سات نمبر جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کہلاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر سکول کا جس دن کے اس کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے تو اس میں ڈرامے بھی کیے جاتے تھے کیونکہ شروع زمانے میں مسلمان لڑکیاں جو تھیں وہ اتنی تاریمی آفتہ بھی نہیں تھیں اور ملازمتوں پر نہیں آنے کے لیے تیار تھیں تو زیادہ تر جو استانیہ تھیں وہ یا انگریز ہوتی تھیں یا کرسچن ہوتی تھیں اور یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم بچیوں کو چھوٹے چھوٹے گیت اور انگریزی گیتوں کے اپنی بے حد غلط غلط اردو میں ترجمہ کر کے انگریزی تیونز کے اندر ہمیں وہ کھیل کھلوائے اور جیسے میں آپ پر یہ بتاتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا انگریزی میں ہے یہ بھی گو راون دا مالوری بوش یہا ہے اب انہوں نے اسی پر ایک گیت بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کھیلتے تھے گلابی اچھی لڑکی تھی یہ سلیپنگ بیوٹی کا ترجمہ اور ایک باہ کا جوان گزراتا وہ لڑکی جو باہ کا جوان بنتی تھی وہ ایک تانگ پر کورتی ہوئی جاری ہے جیسے کہ گھوڑے پر سوار جاری ہے انہوں نے ہمیں واقع کافی اس قسم کے کھیلوں سے آشنا اور چھوٹے چھوٹے ڈرامے کھرانے شروع کیا تو شاید مجھ میں سلائی ہے کہ ہوں گی زاہر ہے زاہر ہے زاہر ہے اسی کی وجہ سے جب سے میں نے آٹھ کھولی میں تو ڈراموں میں پارٹی کرتی آئیوں تو وہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اہم کردار میں نے وہاں کے اپنے ڈراموں میں ادا کیا اور پھر اس کے بعد شوق اتنا تھا کہ ہماری جب ہم پانچی کلاس میں پہنچے تو جب تک ہمارے کافی اچھی ٹیم جمع ہو گئی تھی اور ہماری کلاس میں تھی لڑکیوں لڑکیوں کی صرف جیہاں یہ تو مرحب کوئی ایڈوکیشن نہیں تھا اچھا کوئی ایڈوکیشن نہیں تھا پیسے کوئی ایڈوکیشن نہیں کہ باوجود میں بلکل ٹوم بوئی تھی اور اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے اور نوکوں کے اور باہر کی ٹیم کے لڑکوں کے ساتھ بلکل کھیلتی تھی ہاوکی وغیرہ اور اسی وجہ سے شاید کھیلوں میں لڑکوں میں اتنی ممتاز تھی کہ لڑکوں میں کھیل کھیل کے بڑی ٹف ہو گئی تو لڑکوں میں کھیلنے سے یعنی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں تو ان لوگوں سے بہت سیادہ دم رکھتی ہوں اور حمد بھی رکھتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں بڑے مزے کی چیز ہے جو پانچویں جماعت کی بچیوں کے لیے اچھے خاصی چیز ہے کہ مہا پہ ہمیں کوئی آوٹنگ ہی نہیں ہوتی تھی بہت بڑا ہسٹل تھا اسی میں ہم لوگ کھیلتے رہتے تھے اپنی سوشل کرتے تھے اپنے آپ ایک ستار ماسٹر بھی آتے تھے ایک ہمارے بچارے باجہ سکھانے والے آتے تھے جو چوکے کہتے تھے میں ہر جگہ ٹوسن کرتا ہوں تو ان کا نام ٹوسن بھی انسٹرومنٹ ہو تو اس کے پر میں یہ کچھ نیچرل سا تھا تو ہم بانسری پر ٹیون نکال لیتے تھے تو اس میں ہم لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی سوشلز کرتے تھے اور تو اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں نمائش ہوتی ہے ہر سال وہاں پر تو نمائش کے اندر لڑکیاں لے جائے جاتی تھی دو دفعہ یا ایک دفعہ تو وہ ہمارے لیے بہت گریٹ ایوینٹ ہوا کرتا تھا کہ ہسٹل سے ہم نمائش لے جائے نمائش لے جائے اور وہاں پر کواپ پراتھے کھاتے تھے کچھ چوڑیاں خریدنی کچھ مہندی لے لیا اور کیا کہتے تھے تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ساتھیں کلاس تک کی لڑکیاں لے جائے گئیں جی اور چھٹی کلاس تک کی نہیں یہ کیوں میری والدہ کو شروع میں تو سب لوگ بیگم صاحب کہتے تھے مگر میری والدہ نے کہا نہیں مجھے تم لوگ سب آلہ بھی کہو جیسے میری بھانجیاں کہتے ہیں پھر اس سب انہیں آلہ بھی کہتے تھے تو اب ہم لوگ چھٹی کلاس جو تھی وہ تو ایسی مرگلی سی تھی انہوں نے دمی نہیں تھا لیکن ہماری پانچی کلاس بڑی تیز طرح تھی اور ساتھیں کلاس کی لڑکیوں اسے ہماری پتہ نہیں کیوں کچھ دشمنی سی اس طرح رہتی تھی کہ ہم انہیں ایڈمائر بھی بہت کرتے تھے لیکن وہ کچھ اپنے کو بہت ہی سینئر سمجھتی تھی اور ہماری طرف بہت ہی اس نظر سے دیکھتی تھی کہ ہم بہت جیسے جنئر ہوں اور تو ہم لوگوں نے اس زمانے میں ہمارے بچپن میں ایک بیوی مینٹ کی رہی تو تو ہے گانہ تھا وہ ایک گیت بہت مشہور تھا محمد حسین نے گیا تھا اسے نگینے والے نے تو تو پانی میں گدانی میں تمہیں تو اسی پہ ہم لوگوں نے ان لڑکیوں کا مزاق بڑھانے کے لیے ایک اور کیا ہم لوگ کی شائرانہ صلاحیت ہوئی ہوگی بیدار بہرحال ہم لوگوں نے ان کا بہت ہی ایک چربا سا تارہ اور خوبے گیت بنایا کہ بیوی سات میری تو تو باہر سیر کو جانی اس طرح کی کر کے اور اس میں ہم نے ان لڑکیوں کے نام جن لڑکیوں کی آپس میں دوستیاں مشہور تھیں تو ان میں شامل کر لیوں سفدر ناچے نوری ناچے سات ناچے اختر اور آگے بھاگے نوری بھاگے اور پیچھے زبیدہ اختر اسی ٹائپ کے نام جوڑ لیے تھے اور آخیر میں یہ کہہ دیا تھا پیدل گئی سیر کرنے مزا کے آیا خاک موٹر میں ہم جائیں گے آل عبی کے ساتھ رانی پانچویں اور پیاری پانچویں تو تو موٹر اب وہ ہم لوگوں نے باقاعدہ کورس بنا کر گیا اور اس کی وجہ سے سینئر لڑکیاں اس قدر جلی ہم لوگوں سے اس قدر جلی کیونکہ ہم نے ان کی دوستیوں کے بڑے بھاڑے پھوڑے یہ اچھے ہمارے بڑے معصوم لیکن بڑے دلچسپ دلچسپ بند ہے اور اس میں ہم نے بڑے اچھے اچھے پلی جب اور سینئر کلاسز میں آگیا ساتھویں آٹھویں میں تو ہمائی ٹیچرز نے ایز یو لائکیٹ کا اردو میں بہت امدہ آڈیپٹیشن کیا اس میں میں نے روزلینٹ کا پارٹ کیا تھا ماشاہلا اور میرے ساتھ ایک اور جنہوں نے فلمی ہستی کہیے نام پیدا کیا ہے نینہ کے نام سے شاہدہ ہم کے نام ہے میری بنتہا عزیز ترین دوست ہیں وہ سیلیا کا انہوں نے پارٹ کیا تھا میں نے روزلینٹ کا کیا تھا میں اور وہ ہمیشہ ڈراموں میں ہمیشہ ممتاز کردار ادا کرتے تھے بہت حسین تھیں نازک تھیں انہیں ہم ہمیشہ شہزادی کا پارٹ دیتے تھے اور مجھے تو میں لڑ لڑکے کہتی تھی کہ مجھے کسی پرنس کا یا کسی لڑکے کا پارٹ مجھے لڑکیوں کے پارٹ کرنے اچھی ہی نہیں لگتے تھے تو یہ تو وقت تھا پھر اس کے بعد کچھ عجیب حادثات ایسے زندگی میں ہو جاتے ہیں بعض دفعہ کہ بلکل اتنی ٹوم بوئی قسم کی لڑکی اور میں پندرہ سال کی تھی جب میری نندے وغیرہ بھی وہیں پڑتی تھی اور میرے جیٹ تو وہاں پہ میرے بڑے بھائی کی بہت دوست تھے اور میرے سسر کی بھی میرے والے ستی تھی لیکن میں ہم نے شہر سے نہیں کبھی ملی تھی وہ پولیس میں آرڈی آ چکے تھے اور گرمیوں کی چھٹیوں میری بڑی بہن ڈاکٹر رشید جہاں جو خود بہت ملتاز ہے جو چریپ فگر ہیں جی ہاں جی ان کے پاس ہم لکھنو گئے اور ہماری اپنے میاں سے ملاقات ہو گئی تو یہ کھٹے ہم لوگ ذرہ رائیڈنگ وغیرہ کو جاتے تھے مہا دلچسپی پیدا ہو گئی کچھ ایسا لگا جیسے کہ ایک ہی دنوں میں لڑکے سے لڑکا سے لڑکی بن گئی کیونکہ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا یعنی کہ میں لڑکی ہوں اور مجھے بھی لوگ پسند کرتے ہو ویسے پسند کرنے کے لیے تو خیر کوئی اپنے موہ مٹھو نہیں بنتی کالیج والیج کے لڑکے تو جب کبھی ہم باہر نکلتے تھے تو بہت چکر رگاتے تھے مہا پہ ان لوگوں نے میریس روڈ کا نام پیریس روڈ رکھ جاتا تھا لیکن ہم لوگ اس قدر اس معاملے میں کچھ موتاد موتاد کیا کچھ زندگی ایسی تھی کہ کچھ ان میں کچھ دلچسپی نہیں پیدا ہوئی پہلی دفعہ زندگی کسی انسان میں پیدا ہوئی اور اس کے بعد خیر میں تو واپس آگئی کیونکہ مجھے میٹرک کا امتحان دینا تھا اور پھر ان لوگوں نے شور مچانا شروع کیا میرے ہر مہینے میری ساس آکے بیٹھ جائیں میری سسر آ رہے ہیں اکبر آ رہے ہیں یہ اور ادھر میں نے بالکل انکار ہی کر دیا آگے پڑھنے سے میٹرک کے بعد میرے والدائن کو تو بڑی فکر ہو گئی کیونکہ میرے خاندان میں تو کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی جب تک رشید آپ ہم اس سے بارہ ساتھ بڑھے تھیں وہ ڈاکٹر تھیں اور میری بہن لیٹس یونیورسٹی سے ڈپلوماس کر کے آئی تھی دوسری بیم ای تھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ سولہ سال کی لڑکی کہہ رہی ہے مجھے پڑھنے ہی نہیں آئی غرص کہ انہوں نے ہار مان لی اور انہوں نے میری شادی جاتے اور اس کے بعد دو اس سال میں خیر سے خدا نے دو بیٹیاں دے دیں اور اس کے بعد کچھ ہم نے وہاں پہ اپنے میاں کے ساتھ افیشل زندگی گزاری انگیزوں مزادہ ملہ جلنا رہا اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دو بچیاں تمہاری ہو گئی تھی مگر عمر ہماری ابھی صرف انیس ہی سال کی تھی تو ہم لوگ بمبئی گئے سیر ویر کرنے ان لوگوں نے ہمیں بہت کہا ہیمان سرائے نے کہ ہم گئے سٹوڈیو دیکھنے گئے تھے اس قدر کچھ ملنسار لگے لوگ داپتے اکھانا وہاں سیرچہ ٹیمپل بھی تھے انہوں نے کہا آپ لوگ آئے ہیں آپ کی بیوی کو شوق بھی ہے یہ کس سن کا ذکر ہوگا ہے یہ کس سن کا ذکر ہوگا ہے یہ سن 38 کا ذکر 38 میں تو اس زمانے میں دیوکا کی فرم بن رہی تھی جیون پرباد تو انہوں نے کہا کہ بھئی چھوٹا سا پارٹ کر لیں کیا ہے کوئی پیسے ویسے نہیں لیے تھے اچھا ایسے ایسے کر لیں اب وہ ایک مذاقی مذاق میں ہم تھے انہوں نے اتتا ہمارے ساتھ کیا کہ ہم ٹھائرے تھے ہمارے گلی برسوہ میں انہوں نے کوٹیج لے لی ایک کار بھئی ہمیں گھومنے گھامنے کو دے دی اور ہم نے صاحب مہا پہ بیس دن میں چھوٹا سا پارٹ کر لیا بہت خوش ہو کہ ہم آگئے یہ بام بٹا کے اس کو ذکر ہے جیان بام بٹا کے ملائد میں لیکن اس قدر قیامت جو تعلیم نسوہ کے خلاف لوگ تھے ان لوگوں نے اتنی قیامت اخباروں میں اٹھائی اور اس قدر رقیق قسم کے انہوں نے حملے میرے والد پر اور انسٹیٹوشن پر کرنے شروع کیے کہ پڑھنے سے لڑکیاں یوں خراب ہو جاتی ہیں شیخ عبداللہ کی لڑکی فلم میں نکل گئی اور فنا اور ڈماغہ کی میرے والد کو پبلک لی یہ کہنا پڑھا کہ دیکھئے وہ شادہ شدہ لڑکی ہے اور اس کی ذمہ داری اس کے شہر پر ہے اور مجھ پر نہیں درست ہے آپ کو جو اعتراض کرنا ہے اس کے شہر سے کیجئے انسٹیٹوشن سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شادی ہو کہ اپنے شہر کے ساتھ ہے اچھا وہ خوش تھے اس چیز سے میرے والد بلکل خوش نہیں تھے خوش نہیں تھے اس وجہ سے کہ ان کی زندگی کا ایک ہی لفت تھا گریٹ لفت وہ تعلیم نسوا تھی تعلیم نسوا اور ان کو صرف یہ ڈر تھا کہ کہیں اس سے تعلیم نسوا کی تحریک کو نقصان نہ پہنچا تو چونکہ میری والدہ نے بھی مجھے لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں ہمیشہ سے ڈراموں کا شوق ہے اور مہا پر سب شرفہ ہیں جن کے درمیان تم نے کام کیا تم اپنے میاں کے ساتھ تھیں مجھے یقین ہے کسی قسم کی کوئی برائی کا نہیں کس میں پہلو نہیں ہوگا لیکن بیٹی ساری زندگی کی تمہارے باپ کیوں میری محنت ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے دبا جاؤ کوئی غلط بات ہو جائے تو میں نے انہیں لکھ دیا تھا آپ اتمنان رکھی میں لیکن نہیں آوں گی چنانچہ میں ڈیر برس تک گھر نہیں گئی اچھا نہیں گئی نہیں گئی اور جب یہ طوفان ختم ہو گیا اور جس آدمی نے اس کا نام احراری نام تھا پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا اس نے میرے والد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور گرلز کالیج کے بارے میں بہت غلط غلط باتیں چھاپیں تو پھر میرے والد نے اس کو ڈیفرمیشن کا کیس کیا اور جب اس کو ڈیر سال کی قید ہو گئی اور جرمانہ نہ دینے کی صورت میں چھ ماہ کی مزید قید اس وقت جا کے پھر مگھر گئی کیونکہ میرے والد اس قسم کے اصول کے آدمی تھے کہ جو انہوں نے اس نے جو غلط بیانات ہیلس کالیج کی لیا تو اس پر وہ نے دعویٰ جاتے انہوں نے دعویٰ کیا ان کو کرنا تھا اس کے عونر کو بچانا تھا جو غلط بات ہے اور پیچھے سے آدمی ان کو بھیجتے تھے کہ صاحب آپ ہمیں کچھ اتنا پیسہ دے دیں شیخ صاحب سے کہیں ہم کیس واپس لیتے ہیں مطلب لیک میل کرنا چاہ رہا تھے میرے والد نے کہا مطلب لیکن مجھے چیز چھپا نہیں ہے وہ 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 خدا کا شکر اور مرحل ہوتا ہے ہماری بامی ٹاکیز بہت دوستی ہو گئی پھر انہوں نے ایمان سرائیہ نے میرے میاں کو لکھا کہ بھی بیوی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرے یہ ہے کہ خوشید نے چھوٹا سا پارٹ تو کیا ہے اور ہماری ذرا کوششید ہی رہتی ہے شریفانہ بنایا جائے شریفانہ بنایا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے جب تک میرے بھائی بھائی بارٹری میں کام کر رہے تھے تو موسین یہاں ہیں تو آ جائیں تو زمانے میں کچھ میری صحت بھی اچھی نہیں تھی اور ڈاکٹر نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا ایک کے بعد ایک میں نے کئی مسکارجز ہو گئی تھی کہ مرزا اگر تھوڑ دن کیلئے چلی ہی جائے تو پھر میں ماں چلی گئی تھی پھر میں نے بھابی میں کام کیا کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا نہیں ان لوگوں نے اتنا مجھا بھروسہ کیا کہ میں ایز ہیروین کر رہی تھی لیکن مجھے انہوں نے کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا وہ بہت سستا زمانہ تھا سارے تین سو عشوکمار کو تنخواہ ملتی تھی لوگ یوں رہتے تھے تین مہینے میں انہوں نے میرا کام ختم کر دیا کام ختم ہو گیا تو انہوں نے دو ہزار روپے میرے ہاتھ میں دیا کہ مسیس مرزا اس کے لئے شاپنگ آپ بچوں کے لئے کچھ لے لیجیے اور ہم خوشی خوشی اپنے گھر آگئے یعنی اس قسم سے تو ہم نے کام کیا نہ ہم نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا نہ کسی قسم کی پابندی لیکن انہوں کو بھی دیکھیں مجھ پر کتنا بھروسہ تھا اور میرے میاں پر کہ ہیروین کے رول کے لئے ایک لڑکی بے ایک جگہ سگنیچر نہیں ہے اور کر رہی اگر کل کو میرے میاں نے کہا تھا اگر کوئی میری بیوی کی عزت میرے میاں اتنے زبردست آدمی تھے کہ ان کی بیکنگ کی وجہ سے میں کام کروں ظاہر ہے اس کے بعد کام ہو بنی سکتا ہے میری ملاقات رائے صاحب سے یا میسیس رائے سے تو تھی نہیں لیکن میں نے ان کے بارے میں یہی سن رکھا ہے کہ وہ بہت شریف میاں بیوی تھے ہیمان سو رائے کا تو کچھ آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کس قدر امدار نہیں دیوی کا میری بہت عزیز دوست تھی خیر اب تو میں سالہ سال سے نہیں ملی بڑی ہے مجھ سے کافی دس سال تو کم از کم بڑی ہوں گی ان کی ایک چھوٹی بہن ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ان کے والد انسپیکٹر جنرل آف ہاسپیٹلز تھے چودری کلکانل چودری بڑی اٹریکٹیو ان کی مدر تھی ان کی چھوٹی بہن کا انتقال ہو گیا تھا نرس نے غلطی سے کوف مکسچر کے بجائے ٹپنٹائن پلایا تو اس کا نام رینو کا تھا اچھا اس وقت ہیمان سرائے نے سجیسٹ کیا تھا کیونکہ دیوی کا مجھے بہت چاہنے لگی تھی یہ دو چار نام ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے نام سے نہیں آؤں گی ویسے ہی مسلمان تو چیز کا پسند تو پھر میں نے رینو کا پسند کیا تھا وہ ہس کے بولے یہ نام تو بہت اچھا ہے رینو کا کا مطلب ہے ایٹم اور دیوی میس گارڈس گارڈس آف دی اٹم میں نے کہا یہ نام مجھے پسند ہے پھر میں نے نیا سمسار میں کام کیا بیچ میں اس ہی میں انہی کے ہاں ان مطلب ہے کہ وامی ٹاکیز ہی میں پھر اشوک کمار سے اس کی بیوی سے نیا سمسار تک تو بہت دوستی ہو گئی تھی تو بہت تفریح رہی ہم نے ہولی وغیرہ کے اندر میں پس تصویریں بھی ہیں اشوک نے سارا میرے مو کے اوپر میں اسے دادا کہتی ہوں بھائی بنایا تھا میرے بچی بھی اسے ماما کہتی تھی تو اشوک نے میرے مو پہ کیسٹرائل اور یہ بلو بلیک انک مال دی تھی تھا اور اس کی بھی شعبہ بچاری مجھے بچانے کے لیے بیچ میں اسے دھکا دیتے کیا تھا تمہارا بائی بہت خراب ہے بچاری بہت اچھے پھر اشوک کی بہن سے مکر جی کی بھی اسے شوتی سے بہت میری دوستی تھی وہاں بچے اچھے سب میرے ساتھ تھے گھر تھا بڑا گھرے لو ماحول تھا وہاں پہ مکر جی نے بعد میں فلمستان منا دیا تھا کیا 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 تھا اس نے میں مکر جی سے بعد میں ایک دفعہ ملی ہوں میں بمبئی گئی تھی اس نے مجھے فلمستان میں انوائٹ کیا تھا فلانچ اس زمانے میں ان کیوں تصویر بن رہی تھی انار کلی تو اس کے بعد میں نہیں ملی یہ گروپ واقعی بڑا شریف گروپ تھا بہت بہت اچھا گروپ تھا بڑے محنت سے کام کرنے والے تھے اس لئے آج کر کروڑ پتی ہیں جانی اللہ منٹ کو بہت سال اس شلطز رہی سارن وہاں عجی شورت شامن ہی تک میری گروپף جان ہے میری اور اچھا گری وہی ہی ہاماں پہ اچھا گری circe 77 اچھا گہ پچ sta kop مکر جیرائے پیو سارے ڈیریکشن میں بہت زیادہ ہمائی تو بہت بہت اچھا بخ گزرا پھر ہم گھر تو ختم کر کے چار مہینے میں ہو گئی تھی تصویر ہم آگئے تھے پھر اس کے بعد آخر میں جی نئے سنسار کیا نئے سنسار اور خدا کا شکر ہے کہ بڑی ہٹ پکچر دونوں 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 پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیوزیڈ احمد صاحب نے اور شاہدہ جو میری اس وقت پہلت میری بھاوش تھی میں میرے بھائی سے طلاق ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ کوئی احمد صاحب کی وجہ سے طلاق نہیں ہوئی تھی لیکن ان کا ٹریجیڈی دونوں کی میرے بھائی کی اور شاہدہ کی یہ تھی کہ میرے بھائی شاہدہ دونیش سال کی تھی وہ چودہ سال کی تھی وہ میرے سے دو سال بڑی ہیں میرے ساتھ ایک کلاس میں رہی ہیں اور میں ہی ان کی لیٹر ادھر سے ادھر لے جانے والی بیچ میں تھی تو وہ دونوں ایموشنلی بہت امیچور ابھی تک بھی ہیں یعنی دونوں ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہیں کسی پر اور وہ دونوں ایک دوسرے کو وہ سہارا نہیں دے پائے جو ایک شاہدہ بھائی کو دینا چاہیے وہ بالکل اوپر تلے کے بہن بھائیوں کی طرح رہے خیر خدا نے ان کی یونین کا یہ تو بڑا فائدہ کیا کہ خدا نے اتنا پیارا بچہ دیا ہے جو تاریخ جس کا میں ذکر کر رہی تھا کینیڈا میں ہے اور پھر احمد صاحب نے شاہدہ شاہدہ سے کر لی طلاق ہو گی تھی اور احمد صاحب نے شاہدہ کو وہ سہارا دیا جس کی اسے ضرورت تھی خبر نہیں کیوں ہمارے ذہن میں بلکہ میرے ذہن میں میرے کیا بلکہ ہم سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ طلاق ہوئی ہے احمد صاحب کے وجہ سے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ احمد صاحب نے جس وقت کے یہ اس کی شالمار پکچرز کی بنیاد ڈالی تو احمد صاحب اس سے پہلے صرف ڈیالوگ رائٹر تھے لیکن ان میں بڑا ٹیلنٹ تھا بڑی ہمت ہے انہوں نے پہلے تو مجھ سے کہا تھا میں نیا سنسار ختم کر چکی تھی کہ پہلی ان کی تاثیروں میں ہیروین کو رول کروں کیونکہ میرا نام ابھی اسٹیبلش ہو چکا ہے لیکن میرے میانے کا نیبس ہو گیا کافی دن اب نہیں جانے دوں گا تو میں بہت دن تک تو محسن چونکہ اس وقت میرے بھائی کام کر رہے تھے بامی ٹاکیز میں اور احمد صاحب کی شادی اپنی فرس قزن سے ہوئی تھی وہ انسپیکٹرز اور سکولز تھی اور وہ بھی کام کر رہی تھی شاہدہ کام نہیں کر رہی تھی اور احمد صاحب بھی نہیں تو یہ پارٹنرشپ احمد صاحب اور شاہدہ کے نام سے بنی تھی لیکن اس میں انٹرس چاروں کے تھے ان کا کیا نام تھا شاہدہ ان کی احمد صاحب کی بیوی کا صفیہ یا پھر بعد میں انہوں نے زبیر صاحب سے شادی کر لی مجھے اس کی خواہ نہیں میں نے صفیہ کو اس وقت دیکھا تھا جبکہ یہ منسپل سکولز کمیٹی میں سوپرینٹ آف سکولز تھی اچھا ان کا بیٹا ہے اب جو یہ فرم ڈائریک کرتا ہے فرید احمد اچھا یہ ان کا بیٹا ہے صفیہ کا بیٹا ہے صفیہ کا بیٹا ہے تو وہ انفرچنیٹلی بس کچھ ایسے دبلی پتلی تھی بہت تھی بعد میں تو اچھا دبلی پتلی نہیں رہی تھی مگر شروع میں بہت دبلی پتلی جب میں نے ان کو دیکھا تھا سپرینٹ آف سکولز بڑی ڈیلیکٹ سی تھی تو یہ انہی کا بچہ ہے ہم تو سمی کہتے ہیں فرید احمد نامد اب تو صفیہ اس ڈیڈ میں نے سنا تھا تو پھر شاہدہ کیوں احمد صاحب کی شادی ہو گئے ہم اس میں اتنے خوش ہیں اسے کوئی اولاد ہے ان کو جی ہاں ماشاءاللہ بیٹی ہے اتی پیاری اور آپ تاجب کریں گے کہ موسن سے کس میرے بھائی سے کس قدر محبت ہے اس بیٹی کو اور کس قدر شاہدہ اور احمد صاحب کو موسن سے محبت ہے اور موسن کس قدر اس لڑکی کو چاہتے ہیں کوئی حد نہیں ابھی اس کی شادی ہو گئی ہے ان سے جنرل ہو گیا اس کا بھی ہاں ربانی کوئٹ امپوسٹ ہے یعنی ہماریاں تو وہ طلاق کے بھی بعد احمد صاحب اپنی بچی کے ساتھ شاہدہ میں عبداللہ لوج میں ہی ٹھائرتے تھے جا کے سب میرے والد کے پاس جا کے ٹھائرے شاہدہ تو گھر میں ایسی نہیں ہے ہمارے جیسے کہ سگی بہن تو ان کے ریلیشنشپ بس اتی بدل گئی کہ بیوی نہیں نہیں بہن ہو گئی اب بھی خطو کتابت ہے پہلے بھی تھی جیسا پہلے ریلیشنشپ تھی ویسی ہے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا ہماری فیملی میں شاہدہ کی طلاق ہو اور ہم لوگ اس کی بچی کو ایسا ہی چاہتے ہیں مگر فلم دنیا میں تو کچھ اس کا ایسا چرچہ ہوا بس ایسا ہی لوگ کہتے ہیں بس سب سے بڑی چیز ہے جب آج جا کے دیکھیں میری غلط فہمی اتنے سالوں کے بعد دور ہوئی ہے ورنہ میں اب تک میں ہی سمجھ رہا تھا کہ شاہدہ کی اور ان کی جو محسین کی جو وہ ہوا ہے یہ بات ہوتی ہے کہ ایک چیز تو تھی بدمزگیاں تو ان کی چلی رہی تھی بدمزگیاں اگر آپ ان کی لڑائی سنتے تو معلومتہ دو چھوٹ چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں موسیموں سے سات برز بڑھیں ہیں شاہدہ دو سال بڑھیں ہیں لیکن یقین جانے میں ان کی اممہ کی طرح بیٹکو نے سمجھاتی تھی چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے اور ایسی باتوں پر لڑتے تھے بھئی تم نے میڈم ہم نے کہا تھا ہماری قمیز میں تم نے بٹن بھی نہیں ٹانک دیا میں کیوں ٹانک دیتی وہ بہت اموشنلی ڈیپینڈنٹ ہے اب وہ مجھ پہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہے ابھی تک وہ اتنا مجھے چاہتی ہے میں اسے اتنا چاہتی ہوں کوئی حد نہیں آج کل لوگ لاہور میں ہیں ابھی اس کا فون آیا تھا بچی کی شادی میں تھی جب تک وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تھے روز فون آ رہا ہے بھئی آؤ نا تم کب آ رہی ہو بہت اچھے تعلقات ہیں پچھلے سال تو یہ لوگ سب گئے ہیں کابل میرے بھتیجہ آیا تھا میرے بھائی انڈیا سے آئے تھے تاریخ کی ساس کہتی ہے بھئی میں یقین نہیں کر سکتی تھی لیکن جب میں نے محسن بھائی کو اور احمد بھائی کو دور کے اس طرح گلے ملتے دیکھا دیکھا تھا تو میں نے کہا بھئی کتنے سینسبل لوگ ہیں ان کے دل میں کوئی کسی کی طرح سے کوئی برائی نہیں آیا اچھا اچھا محسن تو بہت گریٹ فل ہیں وہ تو کہتے ہیں شاہدہ کو بہت چاہتے ہیں وہ بہت گریٹ فل ہیں انہوں نے شادی کی پھر محسن نے محسن نے ایک شادی کی تھی ان سے ویرہ سے مگر وہ بھی اموشنلی کچھ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اور اتتے وہ بھگت قسم کے آدمی ہیں ان کی کسی سے محبت ہو گئی تو ان کو پاکستان آنا تھا تو محسن نے نہایت شرافت سے ان کو ایز میسیز محسن عبداللہ جا کے ہوائی جہاز پر بٹھا دیا انتظام سب ان کا کلین مہا سے کر کر آکے جاؤں ہم لوگوں نے کہا یہ کیا کہاں بے ٹھیک تو ہے آپ بیچاری اگر وہ ماں جا کے ساتھ رہنے تو ہم کیوں اس پر زبردرستی کرتے ہیں اب وہ بھی بہت چاہتی ہیں بہت مذہب کی باتی ہے کہ ان کی بھی بیٹی کی تحصیریں محسن کے پاس دونوں بیویوں سے خطو کتابت ہیں ایکشن بیویوں سے خطو کتابت ہیں ایکشن بیویوں سے خطو کتابت ہیں یہ بھی اچھے تعلقات ہیں بس اس کے بعد پھر میں نے ایک وقت آیا کہ پھر میرا کچھ دل سا اجات ہو گیا اسے کچھ ایسے ہی رہی پھر میاں نے بھی میرے کہا بھئی تمہارا تو شوق پورا ہو گیا ہو تو آپ چھوڑو میں نے کہا لعنت بھی جو چھوڑ دیا یہ بھی خیال ہوا کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں ہمارے معاشر میں یا پاکستان آ کے بہت اوزانے میں تو کوئی آرٹسٹ نہیں تھے بہت لوگ پیچھے پڑے اکبر سے کہا مرزا صاحب یہ آپ کے ہاں کہ یہ لطیف جو بہت یہاں کے بیسٹ ڈسٹیبیوٹر ہیں کیا نام اس کا نام تو کچھ اور ہندو نام ان کا کچھ اور لچو یا کچھ ایسا نام لطیف کہلاتے ہیں مرزا صاحب آپ ہمیں جانتے ہیں دیکھیں ہم کہتے شریف ہیں ہم بیگم صاحب کو بلکل جس طرح ہوگا کہانی ہونی پر اس کے علاوہ بھی اور لو بیگم صاحب سے خود بات کر لو تو یہاں کچھ اصلہ چلا نہیں ہوا ہی نہیں میں وہاں گئے ہوں تو مکرجی نے مجھ سے اتنا کہا ہے کہ آئی ہو ایک تحصیر میں کام کرتی جاؤ تمہارا پیسہ بھیج دیں گے وہاں آپ تو پیسہ بہت ہو گیا ہے وہ زمانہ نہیں ہے تمہا سب پیسہ بھیجوا دیں گے میں نے کہا ہس کے میں نے کہا میرے میاں تو ایڈ آف ڈا سی آئی ڈی ہیں تو تم لوگ یہاں مجھ پکڑ لوگ ہے کہ تم میں اسپناج کرنے آئے کہ نہیں بابا کوئی نہیں پکڑے گا تم آکے میں بیگی کے ساتھ رہا بن کرنے مجھے کرنا نہیں ہے کہ کرنا ہوتا تو مکرجی تم سے بہتر اور کون آدمی تھا نام بھی ہے قابلیت بھی ہے اور جان پہچان بھی تھی مجھے کرنا نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے کریٹیو انرجی تھی مجھ میں پاکستان وہ تکینہ کے ظاہر ہوگی ہی ہو وہ اور طرف نہیں ہے تو میں نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا ریڈیو میں پارٹ کرنا شروع کر دیا بعد میں سب سے پہلے یو ایس آئیس والوں نے یہاں پر ایک وہ پیف ہوتی تھی پاکستان انٹرنیشنل جل کے آگے سب سے پہلے شاید 55 کی بات ہے یا 56 کی کہ انہوں نے یہاں پر ایک ٹرائل کے طور پر انہوں نے ٹی وی ٹی وی کسیٹ لگا تھا فلپ پالو میں پاکستان جس نے دو پلیس ٹی وی پر کیا تھا اچھا میں نے دو اور اس کے اندھا انہوں نے ایس ایم سلیم زفر صدیقی ریحان اور ایک اور کوئی تھی ایک تو اڈیپٹیشن تھا اس کا دیئر ڈپارٹیٹ کا وہ کیا تھا اور ایک میں نے دو بھی گھاٹ کیا تھا جسے میری بچوں نے سب نے ڈانس کیا تھا اب تک بھی زفر صدیقی کہتے ہیں ہماری آپ نے پاکستان پہلی انسان ہے جنہوں نے پاکستان میں ٹی وی پر پلے لکھاؤ کیا تو خیر وہ رہا پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ کوئیٹا چلی گئی وہاں بہت سال رہی وہاں ہاتھ سال تک لیمنٹس پروگرام کرتی رہی ریڈیو پر جب تک تو ٹیلویشن پھر واپس یہاں آئے اور ایک آدم میں نے خانم پروگرام کے لیے دو تین سکٹس لکھے بھی اس میں پروڈکشن میں بھی سا لے کیے پھر اس کے بعد میرے شوہر کی ہیلت ایک دم گر گئی پھر تین برس تک میں نے کچھ نہیں کیا ہے نا ریڈیو پر نہیں کیوں کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا پھر یہ لوگ صاحب اب جیسے قاضی ہیں ان کا انتقال اکتیس دسمبر انیس سو اکتر چار سال ہو جائے گی سب یہی ریڈیو اور ٹی وی والے محمود میاں ہیں محمود علی اپنے قاضی ہیں شکیل ہیں یہ شیرین خان کا بڑا اس میں ہاتھ ہے پیچھے میرے پڑ گئے بھئی آنٹی آپ تو اتنی کمزور ہو گئی ہیں نہ آپ خدا نے ٹیلنٹ دیا ہے آپ کیوں نہیں اب آکے کرتی ہیں تو سچ پوچھے تو بچے مجھے گھسیٹ کے ٹیلیویشن لے گئے آنٹی اچھا ہی کیا کہ آپ کے قابل لیتے ہیں وہ ضائع جا رہی تھی تہا محبت ہے ان لوگوں سے اور سچی بات یہ ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان محسوس یہی کرتی ہوں کہ یہ میرے اپنے خاندان کے فرد ہیں اور ان کی بھلائی اور ان کی ترقی کے لئے میں ہمیشہ دعا گو رہتی ہوں خدا کرے ہمیشہ ہی لوگ سب خوشنا ہیں انہوں نے بہت محبت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ مجھے اپنے گروپ میں جگہ دی ہے میں تو جب تک زندہ رہوں گی انشاءاللہ جس کی کیا مستق حقدار بھی ہیں یہ تو آپ کی بڑی ذرا نوازی ہے اچھا آپ کا لکھنا لکھانا ہے اس وقت جاری ہے نہیں وہ لکھنا لکھانا کچھ میرا ایسا ہوا کہ میرے ہاتھ میں سلائٹ آرثرائٹس ہی ہو گئی تو مجھے لکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو کہنا چاہیئے اوپچ جو ہے وہ نہیں رہی انسان ایک ہاتھ پیج لکھتا پہ ہاتھ دکھنے لگتا تو ہاتھ جھٹک دیتا مدت تک تو میں اپنے خط بھی ٹائپ کرتی تھی ٹائپ رائٹر تو ٹوڑیا ما شاءاللہ اب نواسے نواسیاں ٹائپ کر کر انہوں نے توڑ ڈالے اب سوچ رہے ہوں کہ ٹائپ رائٹر آر لوں تو میرا نواسا ما شاءاللہ اب فرست اچھا اچھا ویسے آپ کو یہ تاجب ہوگا کہ میری تو میٹرک کے بعد ہی شادی ہو گئی میری بچوں کے جب شادی ہو گئی تو ہمارے الیگرڈ کی ایک اول گرر نوار کوئٹے کے کالیج کی پرنسپل تھی تو ملنے ہی جاتی تھی ان کا نام لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا ہاتھ ہے میری دگریز میں شفیق بانو ان کا نام ہے ان کا خوشدہ پر کیا کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قابلیت دیا اور آپ نے ڈگری ایک بھی نہیں لی میٹرک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے کہا چلو پھر میں بھی انٹر کر لوں کہنے ہاں لڑکیوں کے فارم جا رہا ہے چلی آپ آپ اپنا فارم بھر دیجئے میں نے کہا بھر دو کیا سبجیک بھر دو میں نے کہا جو چاو بھر دو اچھا خیر اس سبجیک بھر دیئے گئے خیر ہم نے اس کا امتحان دے دیا پاس ہو گئے اچھا فرس دیویجن میں پھر اس کے بعد ہمارے میاں کی بدلی ہو گئی وہاں ہیدر آباد کی تو وہاں ہماری ایک بلوچ فیملی کی لڑکی ہے مریم اسے بیٹی بنایا ہے میں نے سندھی لڑکی بہت پیار کرتے ہیں انہوں سے وہ بھی مجھے اپنی ماں کی طرح چاہتی ہے اس نے کہا کہ اپی اپی میرے بچے بھی کہتے ہیں سب مجھے اپی کہتے ہیں اپی یہ ایسے نہیں چلے گا آپ خالی نہیں بیٹھیں گی بھی ایک امتحان دے دیجئے میں نے کہا اچھا دے دوں کتابیں سب لا دوں گی میں آپ کو وہ کتابیں اللہ کے اسے دے دی اور ہم نے بی ایک امتحان دے دیا ہم نے اللہ کا شکر ہے یونیورسٹی مرونہ نے ہمیں سیکنڈ پوزیشن دی انہا کہ دینی فرسٹی چاہیے تھی کیونکہ پرائیوٹ سٹیوڈنٹس کو پرائیوٹ سٹیوڈنٹس کو ایوشلی فرس پوزیشن نہیں دیتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ بھئی آپ کیا کریں ام اے بھی کریں لیں تو کوئی ہرچ نہیں تو پھر ہم نے پرائیوٹ ام اے بھی کر لیا انگریزی عدب میں تو اس میں بس ایسے ہی رہا انگریزی عدب میں میں نے قرار حسین صاحب سے جو وائس چانسلر رہا کہ ان سے مدد لی کیونکہ ام اے میں ضرورت تھی انگریش لٹرچر کہنے ہوں یہاں پہ مسئل مایا جمیل کے ساتھ میرے پرانی دوستی ہے ان لوگوں نے بھی بڑی حلپ کی تو لیکن دیا پرائیوٹ امتحان بس وہ بھی ہو گیا بس ہو گیا ختم ہو گیا اب رہے کا جاتا ہے اب رہے کا جاتا ہے دلچسپی ہے کبھی کام کر لیتے ہیں پھر یہ ہے کہ ہم اپنے باغ میں اپنی بیلچاک کھڑ پی لے کے ہمیشہ سے ہمیں بہت دلچسپی ہے یہ تو صحت مند چیز ہے یہ اور بس اب اور کیا ہے اب تو جی جی اپنے کو مصروف میں رکھتی ہوں کیونکہ اس عمر میں تو انسان کو اپنے کو مصروف رکھنا جوانی سے بھی زیادہ ضروری ہے ورنہ پھر اب بیٹھ کر کوئی کہتا ہے اے درد ہے ارے بھئی میں نے کہا درد ہے یہ تو اس عمر میں ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے ہوتا ہی ہے کہیں نہ کہیں تو ہوگا ہی درد تو ہوتا رہتا ہے درد تو کم کم آج بھی ہے واہ 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 تو یہ اسی لیے مجھے انہوں نے مہین اختر نے پوچھا مجھ سے کہ آپ عموماً اس عمر میں خواتین بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں یہ تو آپ کا فن ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی دوستی کا دائرہ صرف اپنی ہم عمر لوگوں تک محدود نہیں رکھا ہے بلکہ میری دوستی میرے بچوں کے گروپ سے بہت ہے میرے نواسے نواسی کے گروپ سے بھی بہت ہے یعنی ہر ضعیفوں سے بھی ہے بچوں سے بھی ہے اور تو نتیجہ یہ ہے رنگہ رنگیس میں آ جاتی ہے ہر عمر کے لوگوں کی اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں اور اگر میں ان کی دلچسپیوں میں اپنے کوئی شریک رکھ سکتی ہوں تو وہ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ مجھے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے سر پہ کوئی ڈنڈا لے کے آکے کھڑی ہو گئی ہے ان کی کمزوریاں بھی مجھے پیاری ہیں اور ان کی اچھائیاں بھی بہت سی چیزیں میں ان سے سیکھتی ہوں کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے آپ زمانے کے ساتھ نہیں دیں گے اور آپ زمانے کو چاہیں گے کہ وہ اُلٹ کے آپ کے وقت میں چلا ہے تو نہیں آپ کو زمانے کے ساتھ کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا اور اگر آپ اس طریقے سے زمانے کے ساتھ دیں کہ آپ نئی پودھ کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم رکھیں تو آپ کچھ نہ کچھ ان کو اچھے طریقے سے ہدایت دے سکتی ہیں وہ آپ کی ہدایت کو قبول بھی کریں گے اگر آپ کو وہ شروعی سے جنریشن گیپ کی طرح اپنا دشمن سمجھ دیں گے تو پھر تو آپ کوئی بات کو بغیر سنیں بغیر سمجھیں ہاں ویسے ہی ان کو ریجیک کرتے ہیں بہت اللہ ہی ہے ان کو اس چیز سے میں لکھانے کے بعد یوں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کتابی تو لکھی ہے آپ نے ملاد مبارک میری کتاب ہے اور میں نے بچپن سے اس میں میں نے اس کے پیش لفظ میں یہی لکھا ہے کہ ملاد شریف ہمارے کارج کی اولین روایت ہے اور میں نے بہت بچپن سے نات پڑھی ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے محدثین مفاصلین کے کتابیں جو سمجھ میں آئیں پڑھیں اور بہت سے مختلف تراجم کو پڑھا قرآن شریف کے عربی میں چھوٹی موٹی شدبد حاصل کرنے کی کوشش کی بہت تھوڑی لیکن بہرحال اس وجہ سے کہ جیسے آپ دیکھئے اس طرح کا ایک دم فرق معلوم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ ذکر ہے کہ آپ آئے تو حضرت شاہب کی دو بیٹیاں آئیں ان کی بکریوں کو آپ نے پانی پلا دیا تھا تو ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا کہ یہ نوجوان اچھا ہے اس کو آپ بکریاں چرانے پر نو کر رکھ لیں کہاں جاؤ بلالا تو یہ پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے تو لفظ قرآن میں ہے کہ تاہیا یعنی حیا کے ساتھ وہ لڑکی آئی جو بہت صحیح چیز ہے کہ اگر ایک لڑکی آ کے اجنبی سے بات کرے گی تو ذرہ شرماتی ہوئی آئی ضرور اس کو میں نے ایک صاحب کے ترجمے میں اپنی آنکھوں سے پڑا ہے کہ وہ گھونگٹ نکال کے سامنے آئی انہوں نے اپنے معاشرے میں اس کو دھال لیا اب دیکھئے نا کہ یہ گھونگٹ تو وہاں نہ نکالا جاتا تھا اور یہ تو بالکل ایک خاص ہندو رسم تھی جو کہ مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا تھا اب اس طرح کی جو تحریف کی جائے اور ہاں ترجمے میں انہوں نے وہ فوم تو ہدا کر دیا لیکن صحیح نہیں ہوا اگر اس کو سیدھا یہی کہہ دیتے کہ وہ شرماتی بھی لڑکی آئی تو کوئی حرچ نہیں تھا تو اس میں اتنی شدبت کی وجہ سے اتا ہوا کہ یہ چھوٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ذرا پکڑ سکتے ہیں ورنہ اس سے زیادہ نہیں تو وہ کتاب میری ہے اس کا نام ہے میلاد مبارک اور اس سے میں نے رسول اکرم علیہ السلام کی بشری جہد پر کافی روشنی ڈالی ہے اس کے لئے کافی لوگوں نے مجھ سے ذرا اعتراض بھی کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ آوٹ آف دو وے ہے یہ عام میلاد کے کتابوں سے ہٹ کے ہیں تو میں نے کہا دیکھئے عام میلاد کے کتابوں میں تو ذکر صرف اس قسم کے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام میراج پر تشریف لے گئے چوتھے آسمان پر گئے لیکن ہمیں تو حکم ہے لَقَتْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَطْنْ حَسَنَا عربی تمہارے سامنے تو تمہارے رسول کی سیرت کا نمونہ موجود ہے تاکہ پیروی کرو فلا و نجات پاؤ یہ بہترین سیرت ہے اب ہم وہ پیروی تو نہیں کر سکتے کہ ہم چوتھے آسمان پر پہنچ جائیں اور جا کے مہاں ہم تو وہی پیروی کر سکتے جو ان کی بشری جہد ہے جو روز مرآہ کی زندگی میں جو روز مرآہ کی زندگی اس لئے اس بشری جہد پر میں نے کافی روشنی ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نوری جہد کو بھی کہ وہ محبوب داور تھے آپ ہی نازل ہوتی تھی آپ اشف الانبیاء ہیں خیر البشر ہیں اس جہد کو بھی فراموش نہیں کیا ہے بہرحال وہ کتاب چھپ گئی ہے اور میری سن میں نہیں آتا کہ میں آپ کونسے پبلشر کو دوں کہ وہ مارکٹ میں آئے کیونکہ اس راستے سے بلکل نہ بھی چھاپی آپ ہی نے اس کو جی اپنے خرچ پر چھاپی ہے اور اس کی وجہ سے کافی نقصان کتابت میں بغیرہ میں اٹھایا کیونکہ جن لوگوں نے چھاپی انہوں نے پہلی دفعہ تو اسے چھاپ کے اسے ایسا کاٹ دیا کے ٹیڑی کٹ گئی اب وہ کہہ رہے تھے اور کاٹ کے چھوٹی کر دیں میں نے کہا بھئی اس کو تو دوبارہ کر دیجئے تو پھر ان کا پیپر دوبارہ دیجئے بہرحال وہ چھپ گئی ہے نظر رسول اللہ ہے کوئی حرج نہیں ہے انسان زندگی بر میں خرافات میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے یہ تو کار نیک ہے میں کہتا ہوں یہ نظر رسول اللہ ہے وہیں پہ اگر قبولیت شرف قبولیت پائے تو بہت ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر میرا تین چار آزار روپیا خرچ ہو گیا بہت مبارک خرچ ہے تو بس یہ کتاب ہے اگر کوئی لوگ لینا چاہے میرے پاس ہے کچھ سوچتی ہوں کہ اب نکلوں کسی پبلیشر سے ایک دکانداروں سے بات کروں کہاں دیتی پھر ہو بس ہوگا تو بک جائے گی انشاءاللہ ہو ہو ہی آگا اس کے انتظام ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو کار نیک ہے کچھ علی گھڑ گئی تھی دس سال کے بعد تو آرڈس کام کے بے حد ماں چونکہ ایجوکیٹڈ لوگ تو بنتہا پسند کریں گے ساری انٹلیکچل وہیں پہ ملاد ہوا اس میں سے بیانات پڑے گئے یہاں بہت سے جو میری دوستوں نے آ کے لئے اپنے ہاں انہوں نے ملا شریف اس میں سے بیانات پڑے تو صاحب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ نات تو سنا دیں اپنی آواز میں اپنی آواز میں اپنے بولنے کے بعد تو ایسی ہی ساتھ پول گیا نہیں یہ تو نات تو اس سواب کی چیز ہے بہت اچھا دیکھئے میں اپنی نات اک لکھی ہوں گی یاد تو کچھ رہت نہیں میں کچھ رہت ہوں گی ہم دوستوں کے لئے ویسے آپ کی ذہن میں کچھ مات ذہیں لی میں دیکھتا ہوں کچھ تھی نات کے علاوہ آپ نے شعر کہند نہیں بس ایسے ایک عارفانی قسم کے کوئی ام ساتھ کیونکہ فرصہ ایسا کم کہا ہیں انسان ایس مثالتنا ناتیں جو میری دوسری اس میں تھی یاد تو ہوں گی آپ کو دو چار اشار یہ دو نات کے ایک میں دراصل اس کو یہ جو شاعری کہلاتی ہے چلی یہ ایک یہ سنا لیتی یہ ظہور قدسی پر میں نے چند شیئر کہہ دی بسم اللہ یہ اس میں بلاس تو نہیں ہوگا میرے بہت قریب نہیں 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 آپ مبارک آج شاہِ انبیاء پیدا ہوئے سبحانہ نور اول رازدانے خرار maximal点 عو Bu еть خورت نور 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 سبحان ، wat Best جن کا جینا اور مرنا جن کی قربانی نماز مجر ہے اللہ کو وہ با وفا پیدا دیکھیں یہ اس قرآن پاک کی آیت ہے قل انہا صلاتی و نسکی و مہیائی و مماتی للہ رب العالمین آپ کہہ دیجئے رسول کریم میرا جینا میرا مرنا میری قربانی میری نماز سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رحمت اللہ العالمین ہے آمین جو ارحم الرحمین ہے تو یہ اس پہ ہے جن کا جینا اور مرنا جن کے قربانی نماز یعنی نظر ہے اللہ کو بافا جینا یعنی نماز کی ضرور قدسی بتاؤ اتا بولنے کے بعد ذرا وائس میری خورس ہو گئی نئے یا وائس میتوارم احساس ہے اور آپ کو شاید حالا کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے ریدمک پروز ہے میرے شاہر انتقال کے وقت میں ایک چھوٹا سا ایک میں چاہوں گی تاکہ اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہو کہ میرے ان کے دمیان کتنی گہرائی کی حد تک محبت تھی اور حالا کہ یہ صرف ریدمک پروز ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے پیار کی رات پیار کی رات کبھی ختم نہ ہونے پائی تیری باہیں میری گردن میں ہمائل ہی رہیں لب تیرے میرے لبوں سے جو کبھی دور ہوئے تو بھی سرگوشی سی کرتے وہ میرے کانوں میں نین سے چونک کے اٹھی تو وہاں کوئی نہ تھا پیار کی رات تھی البتہ بھرے جوبن پر تیری باہوں کے قری ہونے کا احساس اردم کسی پہچانی سی دنیا میں لیے جاتا ہے وہی معنوس نفس اور وہی معنوس سا لمس پیار کی رات کہو چاہے خدا کہنے سے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب واہ واہ کیا جذبات ہے کیا جذبات ہے کیونکہ واقعی میں اس بات کا مجھے احساس ہے کم اس کم یہ میرا ذاتی ہے کہ خدا سے قربت کا احساس اس درجہ انسان کو اگر ہو جائے کہ انسان خود ہی طالب خود ہی مطلوب خود ہی عاشق سب کچھ اس کندر تو ہے نا اور یہ یہی چیز جب اس محبت کا عرفان اتنا ہو اور خصوصاً دو انسان جو اس طرح ایک ہو جائے تو وہ خدا ہی کا عرفان ہوتا ہے اس محبت میں اور خدا کی عرفان میں پھر کوئی فرق نہیں ہوتا اسی لئے دلوں کو تو مظہر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی بات بس آج کل آپ پوچھ رہے ہیں آج کل میں میرا پھول نکلنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ ہے کہ کوئی ایسا پروگرام آج کل ٹیلیویشن کا نظر میں نہیں ہے نہ ان لوگوں نے اس سے کوئی کہا بھی نہیں ہے شاید کوئی ایسا کردار ان کی نظر میں نہیں ہوگا جو جس کو میں کر سکوں اچھی طرح یہ بات نہیں ہوگی ممکن ہے ان کی اپنی مصروفیات کسی اور قسم کی ہوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ اگر کوئی اچھا کرکٹر ہوگا تو فوراں سوچیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آئے میں کروں گی یا نہیں کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی چیز کے لئے مجھے کہا تو میں معذرت بھی کر دیتی ہوں کہ اس وقت نہیں میں آسکتی ہے یہ کہ آپ کوئی کوئی اور چیز ہو تو اس وقت بلا لیجئے گا بیسے سب بہت محبت کرتے ہیں اور میں اپنی زندگی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس وقت میری اٹھاون سال کی عمر ہے ماشاءاللہ اور میرے دل میں سچ بات تو یہ ہے کہ اٹھاون کے کہیں آپ نزدیک نہیں دکھائی دیتے ہیں نہیں خیر وہ تو کوئی بات نہیں ہے مطلب میرا یہ ہے کہ مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ میں نے زندگی کی ہر راہ میں بڑے ہمدرد اور مخلص دوست پائے میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کانٹا نہیں ہے یعنی میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے یقین جانی ہے میرا دل ہر ایک کے لئے اس قدر محبت سے بھرا ہوا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھ سکتی کہ لوگوں کو کسی سے جلسی کس طرح ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ برائی کا حساس کیوں ہوتا ہے یعنی باتی یہ دخیر آپ کے اپنے شرافت ترکی نہیں میں تو اسی شرافت نہیں کہتی میں تو سمجھتی ہوں کچھ خدا کی کو خاصی رحمت ہے مجھ پر کہ میں نے ہر جگہ اپنے محبت ہی کرنے والے پائے کہیں فلموں میں اتی زبردست جیرسی ہوتی ہے میں تو بالکل نوویس تھی اور مجھے کچھ پتا ہی نہیں تھا کچھ جانتی ہی نہیں تھی فلم لائن کو اور وہاں پہ نیا سنسار کے اندر اشوک میرے اگینسٹ کام کر رہے تھے اور ظاہر ہے ان کے بہنوی مکرجی کا پروڈکشن تھا وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ہر جگہ اشوک کی اشوک دکھائی دیں مگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ اشوک میرے لئے کیمرمن سے لڑتے تھے جا کے اور کہتے تھے کہ ان کا سینہ ہے بلکل میم صاحب کی طرف کیمرہ فکس کرو اور کہتے تھے کہ میں نے دیویکہ رانی کے ساتھ اتنے دن کام کیا اور کہ میں نے اتنا سفر کیا ہے کہ میری ڈیالوگ ہے دیویکہ کا 3F اب بتایئے کون یہ فلموں میں کوئی اسی بات کرتا ہے نہیں میں آپ صحیح سے ہوں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسی بات کوئی کرے گا آج کل تو اپنے ٹاپ پبلسٹی کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں مگر میں نے تو کہہ رہی ہوں کہ کچھ خدا کی خاصی رحمت ہے کیونکہ میں نے تو کبھی کسی بھی شعبہ زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ لوگ میرے لیے کوئی برا سوچتے ہوں صاحب یہ بھی آپ کی اپنی نہیں خیر اب یہ خدا کی رحمت کہہ دیجئے لیکن یہ بھی ہے کہ میں بھی اپنی ذات یہ تو آپ کی اپنے طورتوار پر منصر ہے یہ ہے کہ آدمی کے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ظاہر ہے کہ اگر آپ اتنے اچھے انداز میں رہیں گی اتنے اچھی باتیں سوچیں گی لوگوں کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ زاہر تو کچھ نہیں ہوتا بہت سے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کا رویہ کو اچھا بھی نہیں ہوتا لیکن میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں اور میں اپنے بچوں کی طرح سے بہت مطمئن ہوں ان سے زیادہ محبت کرنے والی شریف مہنتی لڑکیاں اور خدا کا شکر ہے اللہ نے ان کو بڑے قدردان شہر دیئے ہیں بچے بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں اللہ سلامت رکھے اور سب میں تو بس ہر ایک کے لیے یہی کہتی ہوں کہ کبھی آنے والی نسلیں بھی اگر اس ریکارڈ کو آپ کے سنیں تو میں یہی دعا دوں گی کہ بائی لیو ان لیت لیو ہاں صاحب یہ تو ضررین اصول ہے یہ تو سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے دوسروں کے انٹرس کا خیال دیجئے آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی بھی کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا یہ لوگوں کو بہت غلط خیال ہے ارے صاحب یہ زمانہ آج کل احسانی زمانہ ہر زمانہ اپنے اندر اچھائیاں بھی رکھتا ہے بڑائیاں بھی کسی زمانے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں کیسے بے ایمان و منافق لوگ بھی موجود تھے کیا کوئی زمانہ ایسا ہے جس کے نہ اچھے بڑے لوگ موجود نہ ہو آپ اپنی طرف سے اگر سب کے لئے اچھا ہی سوچیں گے تو میرا خیال تو یہی ہے لوگ بھی آپ کے لئے اچھا ہی سوچیں گے یہ تو اصول تو یہی کہتا ہے ہونا بھی یہی چاہیے لیکن سچ بات تو یہ کیسا ہوتا بھی نہیں اچھا شاید اپنے نصیبوں کی بھی بات ہے کچھ اپنے 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 آپ میرا یہ بھی خیال ہے کہ لوگ زود رنج بھی ہوتے ہیں بہت چھوٹی سی بات کو بھی اہمیت بھی زیادہ دے دیتے ہیں یہ بھی ایک فطری عمل ہے زود رنجی بھی ایک فطری عمل ہے یہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کو رنج پہنچانا چاہے اور آدمی رنجیدہ نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں اگر آپ رنج پہنچائیں گے تو دوسرا آدمی رنجیدہ ہوگا ہی اور رنجیدہ ہو کر جو اس کا رد عمل ہوگا وہ آپ اظہار کرے گا ہی انسان کی فطرت میں تو میں سمجھتا ہوں یہ سب باتیں شامل ہیں جی ہاں ضرور ہے کیوں نہیں ہے اور انسان تو خطا کا پتلا ہے بہرحال اپنی طرف سے کچھ اپنی خوش نصیبی بھی ہوتی ہے میری یہ خوش نصیبی سمجھ لیجیے بلکہ میں تو کہتی ہوں اللہ کا مجھ پر خاص کریں ورنہ یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں یا ان کے بھلائی کے بارے میں سوچیں نیک نیتی سے کام کریں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ دوسرا آدمی بھی آپ کو اسی انداز میں مگر نیکی کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے میری ماں کہا کرتی تھی بیٹی نیکی کر دریا میں ڈال کبھی نیکی یہ سوچ کے مت کرنا کہ اس کا بدلہ ملے نیکی ملے گا اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کر کے اس کا بدلہ نہیں چاہو گی صحب یہ بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں پندل لکھنے کی حد تک سننے کے تو اچھی معلوم ہوتی ہیں جب آپ عمل پر اس کے اتر آتے ہیں تو یہ کچھ سب سے ہوتا ہوتا تھا یہ قصہ ہے آپ نے جب نیکی کرتا ہے تو سمجھے کرتا ہے صاحب میں نیکی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا بدلہ نیکی ہی میں ملنا چاہیے ہاں اگر وہ ایسی توقع کرے تو وہ کوئی ناجائز واق نہیں غیر فطری چیز نہیں ہے غیر فطری قطعی نہیں ہے لیکن اگر وہ ہر وقت تو نہیں میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں نعوذباللہ انسان ہے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ کسی وقت بھی انسان کی طبیعت پر کوئی چیز ذرا ناغوار نہ گزرے ایسا فرشتہ کون ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اگر کچھ نہ کچھ اپنی طبیعت کو اس بات پر راغب کرے ایک کسی کی میں چھوٹی سی بات کہتی ہوں کہ میں ایک میرا نوکر تھا پہلے بھی رہ چکا تھا اور وہ لڑکا ہے تو وہ خانسی کی ساتھ اسے خون آتا تھا خیر اس میں نے کیلسی مغیرد یہ ہمارا فرض ہے کہ جو بچے ہمارے کام کرتے ہیں اس نے کبھی آیا تھا کہ ایک پائی میرے آن سے نہیں چھوٹائی لیکن جس میں تو گیا تو میرا ٹیپ ریکارڈر اٹھا کے لے گیا اب بتائیے چھا خیر اب میں نے بلایا اس کے بھائی کو وہ آیا جب میں نے کہا اس کے بھائی کو اتنا مجھ پہ یقین ہے اسے کہا آپ کہتی ہیں تو یہ میرا بھائی خبیص ضرور لے گیا ہے بیگم صاحب کیونکہ آپ نے کبھی آج تک کسی پر کوئی الزام نہیں دیا لیکن اب ایک دفعہ مکر گیا ہے آپ کہا ہے اب اگر آپ چاہے آپ پولیس کو دے دیں اب میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اسے پولیس کو دیا تو سب سے پہلے تو اس پر پڑے گی مار مار یہ لڑکا ہے کمزور پتہ نہیں اس کے پہلے خون آتا تھا کیا جانے اس کے پھپڑا پہ کوئی زخم ہو ایک سری تو لیا نہیں تھا دو چار دھموکے لگے تو پتہ نہیں اس کے پھپڑا پھڑ جائے تو میں نے کہا اللہ میں اپنے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیپ ریکارڈر کے لیس کو پٹواؤں اور اگر یہ مر گیا تو اس کا خون میری گیا دن پہ ہو گیا پھر میں نے قرآن شریف میں بہت کم میں خدا سے لیکن گائیڈنس کے طور پر میں نے کہا یا اللہ میں کیا کروں میں اس کو ایک طرف یہ ہے کہ اس لڑکے کو بھی کشنو کچھ عبرت ہونی چاہیے یہ بھی ایک سوال تھا کہ اس نے آج تک تو کوئی چیز چھوڑائی نہیں تھی حالانکہ شوق کی وجہ سے وہ لے گیا ہے لڑکا کہ دوسرے کیا بھی تو قرآن شریف میں یہ آیت نکلی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا غلبہ دے جس کے اندر اللہ کی نصرت شامل ہو تو میں نے کہا جب اللہ کی نصرت ہی پر بھروسہ کرنا ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ خدا اس کے دل میں نیک راہ دکھا دیو یا آپ کا ٹیپ ریکارڈر واپس کر دے تو میں نے کہا اگر یہ دے دیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں دیا تو بھی ٹھیک بس تو پھر میں نے ریپورٹ نہیں کی حالانکہ پولیس والے تو بہت میرے شوہر اتصال پولیس میں رہ گیا تو دیائی جی بھارہ صاحب ان کے اندر رہ چکے ہیں یعنی کافی میں اس کی گھت بنوا سکتی تھی مگر پھر میں نے نہیں کی تو اب یہ ہے کہ اب مجھے وقتی طرف اس کا رنچ بہت ہوا میں نے شوق سے خریدا تھا صاحب سے میں نے اپنی ناتیں وغیرہ میرے کیسٹ پڑھ رکھی ہوئے جس میں ناتیں وغیرہ ریکارڈ کی تھی لیکن وہ کیفیت جو تھی وہ کچھ چوبیس گھنٹے میری طبیعت پر رہی ہے طبیعت میری مقدر رہی اور اب وہ کیفیت زائل ہو گئی ہے میرا دل بلکل صاف ہے جو کوئی تکتیف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو اس انداز میں سوچتے ہوں اور اس پر عمل پہ رابی ہوتے ہوں آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جن کے ساتھ آپ نے یہ طبیعت پائی ہے کہ آپ اتنا درگزر کرنے کے پر آپ قادر ہیں بہرحال یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ کی نیک نیتی پر دلالت کرتی ہے اور اس سے آپ کی شرافت کا اظہار ہوتا ہے میں آپ کا بہت ممنون ہوں دوبارہ کہ آپ کی تشفیت تشفیت حوری کا اور آپ نے ہمارے ساتھ اتنا وقت گزارا اور اتنے اچھی اچھی باتیں آپ نے سنائی اپنے بارے میں اور وہاں کے ہندوستان کے بارے میں اور ماحول کے بارے میں بڑی کام کے باتیں بھی آئیں اس کے اندر اور پھر اس سے آپ کی زندگی کی تھوڑی سی جھلکیاں بھی ہمارے سامنے آگئیں کہ آپ کے ہاں آپ کے فلمی انٹرسٹ میں اور آپ کے عدوی ذوق کے بارے میں بھی اور آپ کے گھرہ علیہ باتیں بھی مانوں بھی میں اس کے لئے بہت ممنون ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں